السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر سات جواب القومی قوم کا جواب رسپونس جواب کس کو بولتا ہے کہ قوم نے کیا جواب دے جب حضرت حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دے تو کان القوم فی شغل من ال اکلی والشربی واللہوی واللعب اوپر جواب القوم ہمارا مضاف مضافل ہے کہ قوم کا جواب دیکھو سمپل ترکیب ہے مضاف پہ لفلام نہیں آتا ہے اور نائے تنوین آتی ہے قوم فی شغل من ال اکلی قوم فی شغلن کام میں تھی شغلن کام کس چیزے کام میں تھی تو من ال اکلی والشربی من سے اس کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کھانے کے پینے کے اور لہو لعبی کے کھیل کود کے کام میں تھی ٹھیک ہے تو مین کا ترجمہ اب جو ہے آپ نہیں کریں گے کہ کھانے سے کام میں یا کھانے بلکہ کیے کا ترجمہ کر لیں گے مین کا ترجمہ ہم کیے ہیں سمجھ رہے ہیں تو مین کا ترجمہ اکثر آپ کو جگہ 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 کیے کا بھی ملے گا تو یہاں پر کھانے کے کام میں اور پینے کے لہو لعب کے کام میں تھی وَقَدْ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ قوم قوم کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ وہ قوم رضیہ یرزا خوش ہونا وہ خوش تھی خوش ہو گئی تھی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور خوش تھی بھی وہ خوش تھی بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنیاوی زندگی پر ٹھیک ہے الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنیا کی زندگی پر نہیں کروگے ترجمہ کیوں نہیں کروگے کیونکہ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ہمارا محصوف صفت ہے دُنیاوی زندگی اگر ہمارا مضا مضافلے ہوتا ہے دنیا کی زندگی تو یہ الْفْلَام نہیں آتا الْحَيَاةِ پر جا آپ کو الْفْلَام دیکھ رہا ہے تو دنیا کی زندگی درجمہ ایک دم غلط ہو جائے گا بلکہ دنیا صفت ہے الْحَيَاةِ محصوف ہے دنیاوی زندگی تو وہ دنیاوی زندگی پر خوشت ہے رضی عرضہ قناعت کرنا قناعت کر چکے تھے خوشت ہے وَطْمَأَنُّوا بِهَا اِطْمَأَنَّا يَطْمَئِنُّوا اِطْمِعْنَانًا مُطْمَئِنْ هُوْنَا اور وہ مُطْمَئِن تھے اس پر اِطْمَأَنَّا جب بھی یوز کریں گے آپ باہ کے ساتھ یوز کریں گے ذَاقَ قَلْبُهُمْ بِكَلَامِهُودٍ حُود علیہ السلام کی بات سے ان کی بات سن کر ان کی بات سن کے دل تنگ ہو گئے وَقَلَبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بعض نے بات سے کہا کیا کہا مَا يَقُولُ حُودٌ کہ یہ حُود کیا کہہ رہے ہیں مَا کا ترجمہ کیا کہ حُود کیا کہہ رہے ہیں مَا ذَا يُرِيدُ حُودٌ کہ حُود کیا چاہتے ہیں حُود علیہ السلام یہ کیا چاہتے ہیں ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نحن لا نفهم ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یعنی لوگوں نے جواب دیا آپس میں کہ سفیہن کہ لگتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کیا ہیں بے وقوف ہیں سفیہن بے وقوف کو بلتا ہے مجنون مجنون ہیں سر پھرے ہیں نعوذ باللہ تو اس طرح کے انہوں نے الفاظ کہے وَلَمَّا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةً اُخْرَا اور جب ان کو دعوت دی هُود علیہ السلام نے دوسری مرتبہ مرَّةً اُخْرَا موصوف صفت بن کے ہمارا ظرف بن رہا ہے دوسری مرتبہ جب ان کو دعوت دی قَالَ اَشْرَافُ قَوْمِهِ تو ان کی قوم کے جو معزز لوگ تھے اشراف کس کی جمع ہے شریف ان کی شریف ان جمع اشراف معزز لوگ تو ان کی قوم کے معزز لوگوں نے کہا یہ کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَتِهُمْ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْقَاذِبِينَ کہ اِنَّا بے شک ہم لا لا عمرت حقید کہے یقیناً نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بے شک ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں آپ کو فی صفاہت بے وقوفی میں صفاہت بے وقوفی کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بے وقوفی میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لا یہ بھی لام تعقید کا نَظُنُّو ذنَّظُنُّو گمان کرنا سمجھنا کا تمہیں اور بے شک ہم سمجھ رہے ہیں تمہیں مِنَ الْقَاذِبِينَ جھوٹے یعنی جھوٹے لوگوں میں سے قاذب جھوٹ بولنے والا جمع قاذبون اور حرف جرہ آگیا اس سے پہلے تو قاذبین ہو گیا اور بے شک ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں جھوٹوں میں سے قَالَ تو انہوں نے جواب دیا کنہوں نے غدہ علیہ السلام نے یہ جواب دیا یا قومی اے میری قوم دیکھو انہوں نے ایسا ایسا کہا حضرت غدہ علیہ السلام کو کہ تم پاگل ہو ناؤزباللہ یہ ہو لیکن پھر بھی انہوں نے کیا جواب دیا اے میری قوم میری قوم غصے میں نہیں آئے کہ جو ہے بھاگو یہاں سے یا قوم وغیرہ بھلکہ پیار سے یا قومی اے میری قوم لئیسا بی صفاہتن بی کا مطلب فیہ کہ نہیں ہے میرے اندر میرے اندر صفاہتن کوئی بھی بے وقوفی کہ میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے ولیکن نہیں اور لیکن میں رسولن رسول ہوں مررب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اب دیکھو ان کو یہ نہیں کہا الٹا ہونے کو پاگل نہیں کہا کہ میں تو جو ہے میں پاگل نہیں ہوں تم ہو پاگل آدمی غصے میں کہتا ہے بلکہ حضرت حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں میں تو اللہ کا رسول ہوں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوں کہ کوئی اگر ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب الٹا نہ دیں بلکہ پیار سے اس کو ہم سمجھا دیں اس کو بتا دیں آپ کی کیا حیثت ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے جیسے حضرت حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں رسولن رسولن رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے العالم یہ ہماری واحد ہوئی اور جمع اس کی العالمون جمع مذکر سالم آتی ہے ٹھیک ہے تو العالمین مذافرے ہونے کی وجہ سے حالت جرری میں چلا گیا ابلغکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں بلغ يبلغ تبلیغا پہنچانا میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات ربی رسالت جمع رسالات کسے بولتے ہیں پیغام کو رسالت جمع رسالات میسج پیغام کہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات جمع رسالات کیا بننا ہے مفول بننا ہے مفول پہ زبر آتا ہے لیکن رسالاتی پہ زیر ہے کیوں کیونکہ یہ جمع مونس سالم ہے اور جمع مونس سالم پہ میں گرامر میں بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو زبر دکھائی نہیں دے گا زبر کی جنگہ زیر آتا ہے وہاں پہ اس کا احراب حالت نسبی میں جر کے ساتھ آتا ہے زیر کے ساتھ آتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے تو آپ ہماری گرامر کی پیغامر کی پیغامات چیک کیجئے اور اس کے اندر جمع مونس سالم کہہ آپ کو چیک کر لیجئے ہم نے وہاں پر مشک بھی کرائی ہوئی ہے رول بھی بتایا ہوئے ہیں قرآن مجید سے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں تو میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنَ اور میں لَكُم تمہارے لئے ناسحن خیر خواہن نصاحہ نصیحت کرنا اسی سے کیا ہے یہ ناسحن اس میں فائل اور میں تمہارے لئے نصیحت کرنے والا ہوں امینن امانتدار بھی ہوں ٹھیک ہے ہمارے سبق مکمل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ